اسلام علیکم ایروند اسیس پیارک ویڈیو ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہم لوگ کر رہے ہیں لیسن نمبر تھرٹی فائیف ایڈکیشن تھری او ون کا امید ہے مجھے کہ آپ کو پر سارے لیکچر سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کانٹی کر دیں کوپریٹیو لرننگ کوپریٹیو لرننگ بیسیکلی ہے کیا یہ بھی ایک لرننگ میتھڈ ہوتا ہے اگر ہم کہیں کہ کوپریٹیو لرننگ کو ہم ریفر کریں ایز ایٹم امبریلہ تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ میتھڈز انوالو ہوتے ہیں کوپریٹیو لرننگ بیسیکلی ایک سے زیادہ انسان مل کے کام کرتے ہیں کوپریٹیو لرننگ کے اندر جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ کوپریٹیو ٹاسک ہوتے ہیں کوپریٹیو گولز ہوتے ہیں کوپریٹیو ریوارز ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں ساری چیزیں مل کر کی جاتی ہیں کوپریٹیو لرننگ میں ایمپورٹنٹ ایک اور چیز آگئی جی گول سٹکچر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم گول کو سپیسیفائی کرتے ہیں کہ وہ کتنا ہم اسے کر سکتے ہیں کتنی چیزیں اس کے بارے میں عزام سے سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تین ڈیفرنٹ گول سٹکچر ہوتے ہیں پہلے جی انڈویلسٹیک دوسرا ہے کمپیٹیٹیو اور تھرڈ ون اس کوپریٹیو اب ون بے ون ہم انہیں دیکھتے جائیں گے انڈویلسٹیک جو گول ہوتا ہے وہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں اس گول میں بیسیکلی ایک سٹوڈنٹ کی ایکٹیوٹی یا اس کے اچیومنٹ کو ڈسکرس کیا جاتا ہے نہ کہ یوں کہہ لیں کہ کمپیر کیا جاتا ہے ایک سٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو دوسرے سٹوڈنٹ کی اچیومنٹ سے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں انہیں پرفارم کرنا ہوتا ہے اکیلے کے لئے ٹاسک اس پروسس کے اندر اگر ہم کمپیٹیٹیو گول سٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مل کر ایک گروپ آف سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اپٹین کرتے ہیں گول کو اف اینڈ اونلی اف دیکھیں اس میں ہوتا کہ یہ ہے کہ جب وہ مل کے کام کرتے ہیں تو بہت بہت ضروری ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی جتنے ہی مارکس چاہیے گریڈز چاہیے اگر وہ ایک فیل ہو جاتا ہے تو دوسرے کی گریڈنگ میں بھی کرس آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایگزیمپل دی گئی تھی جی گریڈنگ آن کرو کی کوپریٹیو گول سٹرکچر کیا ہے یہ سٹوڈنٹ پر سائف کرتا ہے جی کہ اپٹین انہوں نے اپنے گول کو کیا صرف اور صرف اس وقت جب آپ لوگ اپنے ساتھ ملے بھی دوست کے یا آپ کے ساتھ جو کام کر رہا تھا اس نے بھی گول کو اپٹین کیا یعنی یہ گروپ گیم تھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اگر اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ والا غلط کر رہا ہے تو اس کے مارکس کم ہو جاتے ہیں بات اون در اینڈ یہاں پر اگر دونوں ایک جیسا کام کر رہا تو وہ دونوں کی گریرز بہتر ہو جاتے ہیں یہ گروپ گیم کے بارے میں بات کرتے ہیں اگلا کوششن تھا کہ کوپریٹیو لرننگ اسینشل کیوں ہے بہت ساری ریسرچز اس پر ہوئیں کہ کوپریٹیو لرننگ اخر اسینشل کیوں ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈز کیوں کرتے ہیں یعنی کہ ہم ایک دوسرے پر منصف کیوں ہیں اس کے بعد اس میں ریسرچز تھیں وہ اتی امپورٹنٹ نہیں تھیں پیپر ریلیٹر تو ہم آگے چلتے ہیں جی اگر ہم بات کرتے ہیں کوپریٹیو لرننگ کی تو کہیں گے کہ یہ وہ موڈل ہے جس میں سٹوڈنٹ کی کوپریشن اور انڈیپینڈنس یا اس تاس کے ریلیٹر گول کے ریلیٹر یا ریوارڈ سٹرکچر کے ریلیٹر رکاع کی جاتی ہے کوپریٹیو لرننگ جو ہوتا ہے اسے ہم کرکٹرائز کر سکتے ہیں کوپریٹیو ٹاسک گول اور ریوارڈ سٹرکٹر کے کوپریٹیو جو لرننگ لیسنز ہوتے ہیں وہ کرکٹرائز کیسے کیے جاتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ جوتا ہے وہ ایک ساتھ ماسٹر لرننگ گول اچیو کرتا ہے کام کرتے ہوئے ٹیمز بنای جاتی ہیں جی اس میں ہائے ہوتا ہے ایوریج لو اچیوڈنٹ کو رکھا جاتا ہے جب بھی پوسیبل ہوتا ہے ٹیمز کو رہشت کلچر اور جینڈر مکس کیے جاتے ہیں ریوارڈ سسٹم اوریینٹڈ ہوتا ہے جی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں بورا گروپ اچھا کام کر رہے ہیں بہت سارے کلاس رومز ہوتے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں سیڈنگ ریریزمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ ایک لائک بچہ ہے ساتھ نالائک بچہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ میل کے کام کرتے ہیں تو جو نالائک ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ لائک ہو جاتا ہے گوڑ لرننگ آؤٹکم فار کوپریٹیو لرننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوپریٹیو لرننگ جو ہوتا ہے وہ سوشل سکیلز پہ ہوتا ہے اکیڈیمک اچیومنٹ اور ٹولرنس اور ایکسیپٹنس آف ڈائیورسٹی پہ کام کرتا ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں سوشل سکیلز کی تو یاد رکھیں جو کومنیکیشن ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جی سوشل سکیل تھیورٹیک اور امپیریک کے اگر ہم بات کرتے ہیں سپورٹ جو ہوتی ہے تو وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوپریٹیو لرننگ موڈل تھا نا اس میں ہم ایک انسان کی تھیوری یا کسی ایک اپروچ کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں اب جب اس کی روٹس دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گریک سے ملتی ہے گریک کے اراغ کی طرف چلتی ہے اس میں کافی زیادہ انڈویلپمنٹ ہوئی جی ایڈوکیشنل سائیکالوجس نے کی پیڈاگوگیکل تھیوریز آئیں شروع میں یہ شروعات ہیں جی 20 سینچری کی شروعات کی بات کی جاری ہے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ تھیوریز آ رہی ہیں لرننگ کے کافی ریسرچز ہو رہی ہیں اگر ہم امپورٹنٹ تھیوریز کی بات کریں یا تھیوریسٹ کی بات کریں تو وہ وگٹ اور وائی گارڈز گائی تھے وگٹ اور وائی گارڈز گائی اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی گروپ سکیلز کی گروپ سکیلز کیا ہیں یہ وہ سکیلز ہیں جن میں سٹوڈنٹ پارٹی سپیٹس کرتا ہے پورے گروپ کو لے کر افیکٹیولی یعنی کہ کسی چیز کو وہ دیکھ رہا ہے سیکنس کر رہا ہے کسی ٹاسک کو پورے مینج کر رہا ہے جو پورے گروپ کو اس ٹاسک ریلیٹڈ تو یہ گروپ سکیلز ہوتی ہیں اگر گروپ انٹر ڈیپینڈنس ٹاسک دیکھیں تو یہ وہ سچویشن ہے جہاں لرننگ ٹاسک تو ہوتے ہیں انہیں کمپلش کیا جاتا ہے بائی گروپ اور اس میں اکیلہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا گروپ وائز کام ہو رہتا ہے گروپ انویسٹگیشن کے اندر بھی یہی بات ہے کہ سٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ہلپ کر رہتے ہیں ٹاپک بتا رہتے ہیں کہ کیا آج ہم پڑھیں گے یا کس پہ آج ہم کام کریں گے یا کس چیز پہ آج ہم انویسٹگیٹ کریں گے پلاننگ اینڈ کونڈکٹیو کوپریٹیو لرننگ لیسن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ کوپریٹیو لرننگ جوتا ہے وہ سمارل گروپ پر کام کرتا ہے نہ کہ پوری کلاس کو لارج گروپ میں مشکل ہو جاتا ہے جی انگیج کرنا بچوں کو ہر چیز بتانا انہیں ہر بچے کا پارٹیسپیٹ کرنا تو سمارل گروپ میں یہ آسانی سو جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سمارل گروپ کا ہونا ہو آؤٹو پلان کوپریٹر لرننگ ٹاسٹ تو اس میں کیسے کر سکتے ہیں آپ کو اس ساتھ پیزے پتہ ہونا چاہیے کہ اکیڈیمک اچیومیٹ ہیں کیا آؤٹکم کیا ہوگا ان کا سوشیس کیس کیا ہے ٹولرنس کیا ہے ایکسیپٹس آف ڈائیورسٹی کیا ہے جب آپ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے یہ آؤٹکم ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ایڈینٹیفائی کریں کہ کانٹینٹ کیا ہے پھر وہ اس ٹاسٹ کو لے کے چلیں گے اور جب وہ ٹاسٹ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس ریوارڈ سسٹم بھی رکھیں کوپریٹر لرننگ کے لیے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ایک انوائرمنٹ پر ڈیوز کریں اور یہ سارا کام یہاں پہ کوپریٹر لرننگ ڈیسائیڈنگ آن کوپریٹر میتھڈ اب کوپریٹر میتھڈ کون کچھ سے ہوتے ہیں جگ سوا جگ سا ہے جی سٹوڈنٹ ٹیم اچیف میں ڈیوین تھا اکڈیمک کانٹروورسی ہو گئی اور تھنک پیر شیئر ہو گیا تو یہ تھا جی تھرٹی فائی چلتے ہیں جلدی سے تھرٹی سکس کی طرف مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا رہا ہوگا کائنلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں اور انٹ تک دیکھا کریں پلیز کوپریٹر لرننگ جو ہوتی ہے نا وہ ڈائیورس لرنر ہوتی ہے جیسے ہم نے پڑھ رہا تھا تو جب کوپریٹیو لرننگ سٹیٹیجیز کی ہم نے بات کی تو جگسہ ریڈنگ آ گئی تھی تھنک آ گئی تا ہے پیر شیئر آ گئے ہم لوگ نے لیسن آبا 35 کے انڈ میں دیکھا نمبر ہیرز آ گئے سٹیڈ آ گیا اور اکیڈمی کانٹروورسی آ گئی تھی اب ون بے ون دیکھتے ہیں کہ دائیورسٹی کیا ہے دیکھیں مختلف قسم کی ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں مختلف اس کی ٹائپز ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو لنگویسٹک ڈائیورسٹی اور کلچر ڈائیورسٹی اس میں ہم کافی زیادہ ڈسکاس کر رہے ہیں اس چیز کو جب سٹوڈنٹ ایڈ کی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں وہ سارے سیم نہیں ہوتے وہ ڈیفرنٹ لینگویجز کرتے ہیں استعمال ہر سٹوڈنٹ ڈیفرنٹ کلچر کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ان کی ہائٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ویڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ کی ڈائیورسٹی ہی میں آتی ہیں ایک اور ڈائیورسٹی ہوتی ہے ہمارے پاس ڈسیبلٹی کلاس روم کے اندر کچھ نو کچھ ڈسیبلٹی ضرور ہوتی ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں مشکل سے سنائی دیتا ہے کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے ٹیچر کو ساری اس بات کا نہیں پتہ ہوتا اور چلڈنٹوں نے بتاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ شرماتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا کلاس میں پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے ایک اور اگزیمپل ہے جائے کہ اگر سٹوڈنٹ کے آئی سائٹ کمزور ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ سپیکٹرز کو یوز کرے گا وہ کبھی بھی سپیکٹرز کو ساری رمووو نہیں کر سکتا وہ سمیلرلی جو ہیرنگ ڈیسیبیلٹی رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ہیرنگ ایڈ نہیں یوز کرتے مطلب وہ اس پروسس جان نہیں چھڑا سکتے اور یوں وہ ان کی پرفارمنس کافی زیادہ افیکس کر رہی ہوتی ہیں کوپریٹیو لرننگ اگر ڈائیوارس لرنر کی دیکھیں تو ٹیچر جو ہوتی ہے وہ کوپریٹیو لرننگ کے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ وہ کہہ لیں کہ سینٹرل پارٹ ہوتی ہے تو ٹیچر کو پتہ ہونے چاہیے کہ کلاس میں کتنی دیسیبیلٹیز ہیں کیا کیا پرابلم ہے وہ ہر سٹوڈنٹ کو جانتی ہو پھر اس کے اکارڈنگ وہ پلان کرے تو یہ ساری چیزیں تھیں اور وہ اس میں اتنا کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا کوپریٹیو لرننگ سٹیٹیجیز کیا ہیں جی پھر دوبارہ سے وہی ساری چیزیں آگئیں اب ہم ون بائی ون یہ سٹیٹیجیز دیکھتے جاتے ہیں جگسا ریڈنگ کیا ہوتی ہے اگر ہم جگسا پزل کو دیکھیں تو ایک پکچر کو ہم بہت چھوٹ چھوٹے پیسز پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں وہ ہوتی تھی کہ ہر ڈیفرٹس آر یہاں پر ہے ایک آنکھ یہاں پر ہے انہیں جوڑنا ہوتے تھا وہ جگسا پزلز ہوتے ہیں یعنی کہ ہم کسی بھی بڑی چیز کو چھوٹ چھوٹ چیزوں پر ڈیفائنگ کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور سٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ اب آپ ان پکچرز کو ان پیسز کو جوڑیں اور دوبارہ سے وہ پکچر بنائیں اسی طرح ہم جگسا ریڈنگ کے اندر آتے ہیں تو ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ایک ٹاپک کو بتاتی ہے کلاس کے اندر اور سٹوڈنٹ کو کہتی ہے کہ وہ آپ کسی بھی بچے کو وہ رینم اٹھائے کیوں کہ کہ آپ اس ٹاپک کو پڑھیں اس کا ٹیکسٹ انچی آواز میں پڑھیں اب جو ٹیکسٹ جو ہوتا ہے تیچر کی ہوتا ہے کہ وہ ہر بچے کو مختلف پیرگراف دے دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ایک پیرگراف پڑھے گا یا لائن وائز اپپک دے جائیں تو یہ جگسا ریڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد جگسا ریڈنگ میں مختلف ٹیکس یوز کیا جاتے ہیں ٹیچنگ کے اندر ایک فوٹو کاپی ٹیکسٹ بنا دیا جاتا ہے اور وہ چار سے پارٹ تین سے چار ڈیفرنٹ پارٹس اس سے بنا دیا جاتا ہے اور انہیں لیبل کیا جاتا ہے کہ اے بی سی ڈی ایکسیپٹرہ وان ٹو تری اس طرح اور پھر وہ تیچر کو بچوں گروپ کو دے دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ ایک وین کے لیے سے پڑھیں اور سمجھیں اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ اسے پوچھ لیں اب جو گروپس بناتی ہیں نا تیچر تو وہ ریڈنگ کے بعد وہ جگسا گروپس ہوتے ہیں پہلا گروپ جو ہوتا ہے وہ سمپل گروپ ہوتا ہے اب یہ جو گروپس ہوتے ہیں جگسا گروپس یہ ڈیفرنٹ پارس آف ٹیکس کو پڑھتے ہیں اور ہر سٹوڈنٹ ایک گروپس کو بتاتا ہے اس گروپ کے اندر کہ اس میں کیا کیا اسے پتا چلا جگسا ریڈنگ میں سٹوڈنٹ ریڈ کرتا ہے جی ٹیکس کو پہ شیئر کرتا ہے ایک گروپس ایک ساتھ سپیک کرتا ہے لسن کرتا ہے رائٹ کرتا ہے اور پرابلم سالونگ تنک پیر شیئر آف اب تنک پیر شیئر میں کیا ہے اس میں سٹوڈنٹ کو علاو نہیں کیا جاتا کہ وہ اکیلے آنکھ رسپونس شوک کریں دو سٹوڈنٹ کو اپنے آئیاز شیئر کرنے ہوتے ہیں پوری کلاس کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو تنک پیر شیئر کہا جاتا ہے پھر ہے جی نمبر ہے ٹوگیدر اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی اپروچ ہے جسے دیئے تھا سپینسر کیگن نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اس نے کہا تھا کہ اس میں اس نے انوارڈ کیا تھے ایک سے زیادہ سٹوڈنٹ کہ انہوں نے کتنا مٹیریل کور کرتے ہیں لیسن کا اور کتنی چیزیں اس سارے میں انہیں سمجھ آتی ہیں اس ایکٹیویٹی میں بیسیکلی فوکس کیا جاتا ہے لیسن کانٹینٹ پر جگسہ اور ٹی پی ایس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کانٹینٹ پر بات کی جاتی ہے بات اور بھی بہت سارے پروسس ہوتے ہیں جو کہ کانٹینٹ اوریینٹڈ کوپریٹیوی سٹیٹریجیز کہا جاتا ہے بات اس میں سمپل سیدھا فوکس کی کانٹینٹ پر کیا جاتا ہے آگے پیچھے نہیں جایا جاتا اب ٹیچر جو ہوتی ہے اس میں چار سٹیپس یوز کرتی ہے جی پہلے وہ نمبر کرتی ہے نمبرنگ دیتی ہے سٹوڈنٹ کو ڈیوائیڈ کا دیتی ہے 3 to 5 نمبر ٹیم اور انہیں سب کو دے دیتی ہے جی ڈیفرنٹ نمبر between 1 to 5 پھر کوسٹنگ کرتی ہے ٹیچر ہر سٹوڈنٹ سے کوسٹن کرتی ہے اور انہیں اس کا سپیسیفک آنسر چاہیے ہوتا ہے اب فار ایزیمپل پرمینز کتنے ہیں جو پاکستان میں ہیڈ ٹوگیدر اب یہاں پر ہوتاک کیا ہے سٹوڈنٹس اپنے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں فگر کرتے ہیں کہ اس کا کیا آنسر تھا ریوارس ٹیسر جو بچے اچھا آنسر دیتے ہیں تو ٹیچروں نے ریوارس دیتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ ٹیمز اچیف میں ڈیوین یعنی سٹیرز اس سٹیرٹیجی میں کوئی ایشو نہیں ہوتا جی ڈسپلن کا یہ رابرٹ سلیون نے کی تھی اور اس کے کلیس تھے جان ہاپکن سوری سٹیرز تھے نا یہ ڈیویلپ کیے کہتے ہیں رابرٹ سلیون اور اس کے کلیس نے جان ہاپکن یونیورسٹی میں یونیورسٹی کا نام ہے جی جان ہاپکن اور یہاں پہ یہ پروفیسور سے سلیون اور ان کے جو ساتھ ہی تھے ان ان بیل کے اس سٹیرٹیجی کو اس اپروچ کو بتایا تھا بنایا تھا یہ جو اپروچ ہے نا یہ وہ سیمپل اور سٹیٹ فوروڑ ہے جی کوپریٹیو لرننگ اپروچ اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ڈیوائٹ کے جاتا ہے سٹیڈنٹ کو فور ٹو فائف میمبر لرننگ ٹیم ویڈاوٹ اینی جینڈر اور ریس ڈسکرمیریشن ٹیم جو میمبر ہوتے ہیں انہیں ایک ورکشیٹ دی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ مجھ سے چیزوں کو پڑھیں اور اس کے بعد ایک ٹیم ڈسکشن کریں ہر سٹیڈنٹ کو دیا جاتا ہے جو ویکلی اور بائی ویکلی کوزز دی جاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کوئی زور ہوتے ہیں یہ سارے اسی ٹیکنیکیں ایک ورنگ چال رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے جی ایکڈیمک کانٹروورسی اب اس میں ہوتا کیا ہے سٹیڈنٹس انوالف ہوتے ہیں جی ٹیم انوالف ہوتی ہے اس میں سٹیڈنٹس کو مجھ سے ٹاپکس دیے جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈسکس کریں ان کی کانٹروورسی بارے میں بات کرتے جائیں لیسن نمبر تھرڈ سیون ہے جی جلدی سے ہم اسی بھی دیکھ لیتے ہیں اورگنائزنگ کوپریٹیو لننگ اس میں ہم دیکھتے ہیں جی سنٹیکس آف کوپریٹیو لننگ سنٹیکس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جی سٹرکچر اس کی چھے فیزز ہوتی ہیں جی اس کے اندر کیا کیا وہ چھے فیزز ہیں یعنی کہ آپ کو گول کو کلیریفائی کرنا ہے ٹیچر کا کام ہے جی وہ گول کو کلیریفائی کرے پریزنٹ انفرمیشن کرنی ہوتی ہے پریزنٹ انفرمیشن ہوتی ہے مختلف ٹیپ restless کوپریٹیو میتھڈ ہوتے ہیں مختلف ٹیکنیک ٹیچر یوز کرتی ہے جی پریزنٹ کرنے کے لیے یا پریزنٹ کرنے کے لیے بیسیکلی انفرمیشن کو اگر جسا ٹیکنیکی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیچر سیکھ کرتی ہے ٹیکس کو منے یہ کرتی ہے جی مختلف انفرمیشن کو فیز 3 ہے جی organize student into learning team 4 پہ ہے assist teamwork اس میں بیسکلی یہ آپ کے شورٹ میں آتا ہے test on material content provide recognition اس کے بعد جی آپ کے پاس important جو تھا وہ تھا cooperative learning کو manage کیسے کیا جاتا سکتا ہے تو یاد رکھیں cooperative learning environment کے لیے ضروری ہوتا ہے attention ہر set unique set کو rather than difficult management task اب آپ student کو جب بتاتے ہیں کسی complex project کے بارے میں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اسے assign کرتے ہیں کوئی problem وہ جو textbook chapter کے تو وہ easy ہوتی ہے تو یہ cooperative کو manage کرتا ہے یعنی کہ آپ unique set کو ہر چیز بتا دیں آسان رکھیں group role میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو kegan تھے انہوں نے دو group بتایا تھے task oriented role اور process oriented role task oriented role کیا ہے جس میں ہم complete کرتے ہیں task کو اور on the other hand process oriented role کیا ہے اس میں ہم smoothness of process کے بارے میں بات کرتے ہیں task oriented کو divide چار ساب روز میں کر دیا گیا تھا first one is task master second one is material monitor coach and recorder task master جو ہوتا ہے یہ group members کو task بتاتا ہے دیکھتا ہے material monitor وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز pick کی گئی ہے according to material اور اسے واپس return کیا گیا ہے help members کرتا ہے coach اور record process oriented role کو بھی چار حصوں میں بتایا گیا gatekeeper یہ class کرتا ہے جی participation کو second one is encourager یہ encourage کرتا ہے members کو check کر help member کرتا ہے جی کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ ساری چیزیں ہیں اور timekeeper یہ check کرتا ہے کہ کتنا process ہو گیا اور کتنے time کے اندر ہوا ہے اس کے بعد اس میں اتنا important کچھ بھی نہیں تھا paper related یہ ایک چیز آگئی تھی جگسہ technique جو ہوتی ہے وہ دو parts پر منستعمل ہوتی ہے پہلا part ہوتا ہے children جو پڑھ رہے ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے جو انہیں home group کام کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک ہوتا ہے class work اور second one is homework اس میں homework ہوتا ہے یعنی home group کام کیا جاتے ہیں اب جب ہم assessment کی بات کرتے ہیں تو شروع کرنے پہلے kindly guys میری یہ request ہے یہ ہم بھی request ہے کہ kindly میرے چینل کو subscribe ضرور کرتے ہیں اور ویڈیو کرنے تک دیکھا کریں skip مت کیا کریں میں ہر چیز آپ کی paper related important بتا رہی ہوتی ہوں cooperative learning models جو دیکھیں میں کتنی محنت کرتی ہوں میں حق رکھتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو subscribe کریں تو kindly ضرور کیا کریں cooperative learning model کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو reward system ہوتا ہے مطلب یوں کہ لیں کہ different approaches use کی جاتی ہیں ایک special challenge دیا جاتا ہے جو cooperative learning teachers کو کہ کیسے آپ نے grade دینا ہے دونوں teams کو جن کی وجہ سے اس grade recording ان کی efforts پر اثر پر اگر آپ اسے غلط دیں گے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک اچھا grade دیں student جو ہوتے ہیں ان کی collaborative skills کو کیسے assess کیا جا سکتا ہے through rubric designs اب rubrics جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ratings skills اور checklist rubrics basically یہ instrument ہے assessment کے اگر ہم بات کرتے ہیں cooperative learning teachers کی تو دیکھتے ہیں کہ teachers وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھے کہ carefully reward دے اور یہ سارے process اس میں آ گیا تو یہ تھا جی lesson number 37 hopes آپ کو سمجھ جایا ہوگا ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ